ہلو میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائے چینل تو گائز آج ہم حاضر ہوئے ہیں نیو کلاس کے ساتھ یعنی کہ آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنی کلاس 7 اور اس میں میں آپ کو بیسک لیول پہ مہندی کے بیک ہینڈ ڈیزائن سکھاؤں گی اور اس میں میں آپ کو ایک دو جولری مہندی ڈیزائن بھی سکھاؤں گی اور کچھ بیسک لیول پہ جو ہمارے ڈیزائن ہوتے ہیں تاکہ آپ کو پوائنٹس لینا اچھے طریقے سے آج ہے ایسے ڈیزائن بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گی تو آپ نے اس ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ مہندی کے ڈیزائن سمجھ آسکے آپ کو ہر پوائنٹ جو ہے وہ سمجھ آسکے پوائنٹ جو ہے میں کس طریقے سے بنا رہی ہوں کیونکہ میں مہندی بلکل سلو سو کر کے بناتی ہوں تو آپ کو اسی طریقے سے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا کہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو گائز یہ جو ہم فرسٹ ڈیزائن اپنا بنا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے جو ہے تری پھلے لائنز لگائی ہے لائنز جو ہے وہ میں نے بلکل سٹریٹ نہیں لگائی ہے ان کو میں تھوڑا سا کارک کیا ہے بیج میں سینٹر سے دیکھیں اب یہ جو ہے آپ بلکل سٹریٹ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ جو فلاور ہے یہ جو ان کی میڈ میں آ رہا ہے یہ پھر انٹ پیس کا وہی میڈ پہ آئے گا لیکن جو فلاور ہے وہ اس طریقے سے اس کا ڈیزائن تھوڑا سا چینج ہو جائے گا لیکن میں اس طریقے سے یہ ڈیزائن بنا رہی ہوں اچھا اب آپ نے کیا کرنا یہ جو فلاور ہے آپ نے یہ والا فلاور میں نے ویسے آپ کو سکھایا ہوا ہے تو آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے یہ اس طریقے سے میں نے اس کی فیلنگ کرتی اور ڈبل کوٹنگ یہ اس طریقے سے آپ نے کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا یہ والا نیچے والی جو ہماری سائیڈ ہے وہ بن چکی ہے اس ڈیزائن کے اب ہم جو ہے ہماری جو میڈ والی فنگر آ رہی ہے اس پہ ڈیزائن بنا رہے ہیں اب میں ڈیزائن اس پہ کیوں بنا رہی ہیں کیونکہ جو میرا میں نے جو نیچے مہندی بنائی ہے اس کا جو آگے والا ڈیزائن ہے وہ میں اس فنگر تک لے کے آنگی اس لئے کہ میں نے سب سے پہلے اس کا یہ ڈیزائن بنایا ہے یہ دیکھیں آپ نے یہ لائن جو ہے یہ ڈراؤ کر کے اوپر اس فنگر تک لے آنی ہے اس طریقے سے اب اسی طریقے سے آپ نے یہ والی لائن لے کے جانی ہے لیکن اس کی انورس چلنا ہے آپ نے تو یہ دیکھیں یہ والا ڈیزائن آپ کے پاس اس طریقے سے آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو بیج میں میٹ پوائنٹ آ رہا ہے وہاں پہ ایک ایک پوائنٹ لگا دینا ہے آپ نے اس طریقے سے مہندی گا اور جو مہندی ہے اس کو آپ نے بلکل پریس کرنا ہے تاکہ آپ کے یہ جو ڈوٹ ہے وہ اچھے طریقے سے گول آ جائے اور یہ جو لائنز آ رہی ہے ان کو آپ نے فل کرنا ہے چھوٹے چھوٹے سے ڈوٹ سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے سے ڈوٹس لگا دینا ہے ان میں یہ آپ نے بالکل اینڈ تک لے جانے ہیں اب دوسری سائٹ جو آ رہی ہے وہاں پہ بھی آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے سے اس طریقے سے ڈوٹس ڈالنے ہیں اور اس کو بھی آپ نے بالکل اینڈ تک لے جانا ہے یہ میں بالکل اینڈ تک اس طریقے سے یہ بھی لے جاؤں گی ابھی جو ہے میں ان کی پارٹیشن کر دوں گی نیل کی اور فنگر کی اس طریقے سے میں نے اس کی پارٹیشن کر دی ہے کیونکہ مجھے نیل پہ مہندی بلکل نہیں ہے تو میں کیا کروں گی اب آپ نے اس فنگر کو پورا فیل کرنا ہے اب فیل دیکھیں میں کیسے کروں گے والی فیلنگ میں آپ کو سکھا چکی ہوں فنگر کی اس طریقے سے آپ نے یہ والی لائنز ڈرو کرنی ہے بلکل سٹریٹ میں اور پھر جو اینگل چینج کر کے ہم لگاتے ہیں کیونکہ ہمیں باکس چاہیے ہوتا ہے ہم نے باکس بنانا ہوتا ہے اچھا یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں ان باکسز کو آپ پل بھی کر سکتے ہیں اور جو میں نے آپ کو بالکل میڈ پوائنٹ میں جو ڈوٹ سارا ہوتا ہے آپ وہ بھی ڈیزائن اس پہ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہیں پلحال یہ والی جو باکسز ہیں یا ایسی رہنے دوں گی اس ڈیزائن میں اچھا اس ڈیزائن میں اگر آپ کو اور فنگر نہیں پسند جیس کو بہت زیادہ سیمپل مہندی پسند ہوتی ہے تو آپ یہ فنگر کے ڈیزائن اس کے ساتھ اور نہ بنائیں صرف میڈ والے جو فنگر کے ڈیزائن ہیں وہ آپ نے بنانے ہیں یہ سائیڈز پہ جو فنگر کے ڈیزائن ہیں وہ آپ نہ بنائیں لیکن میں اسی لیے آپ کو اس میں فنگر کے ڈیزائن سکھا رہی ہوں تاکہ جو ایسے ہوتے ہیں میرے سبسکرائبر جن کو فنگر پہ مہندی اچھی لگتی ہے جو زیادہ مہندی پسند کرتے ہیں تو وہ سیمپل ڈیزائن کے ساتھ یہ دیکھا ہے ایسے فل یہ فنگر پہ مہندی ڈیزائن اپلائے کر کے اپنے مہندی کو ہیوی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بہت سارے فنگر کی ڈیزائن سکھایا ہیں پیچھے کلاس 6 میں تو آپ اس سے بھی کوئی فنگر کی ڈیزائن پک کر کے اس ڈیزائن کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے بلکل یہ سیمپل ڈیزائن جو بلکل اس سے تھوڑا سا میچ بھی کر رہا ہوں تو آپ یہ والے ڈیزائن بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ جس کو نہیں ہے پسند کوئی بات نہیں آپ اس میں سے کوئی ڈیزائن اٹھا لیں اور وہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولے تاکہ میری ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ریسیو ہو اور آپ یہ پیارے پیارے مہندی کے ڈیزائن دیکھ سکیں ہماری کلاسز جو ہے وہ بھی بلکل اینڈ اینڈ پہ جاری ہے اس کے بعد میں آپ کو صرف برائیڈل مہندی ڈیزائن سکھاؤں گی جو کہ ہماری لاسٹ کلاس ہوگی تو اس لیے آپ نے یہ پورا کورس جو ہے اچھی طریقے سے دیکھنا ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے اس مہندی کے پورے کورس سے کیا کچھ سکھا اور میں نے Bioido کناس سے کیا اور جڑی جلدی کر کے میں نے آپ کو کورس کرویا ہے تاکہ میں نے کہا آپ جلدی جلدی سے مہندی سکھ چاہے یہی کچھ وہYEvadی میں آپ سکھتنے کی ضرورت ہے تو جو میرے خیال سے ہے جو مہندی سے اور سکھ اور آپ نے اب بھی کچھ سکھنا ہے تو آپ کو صرفیہ سے منازم اور کپی رئیوں نے ہے کہ آپ کے جوجہ کچھ میرا ہے کہ اس آئیٰ کو کچھ سکھشمیں ثمیں ہوں دیزائن جو سمجھا جائے گا یہ دیکھیں اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا جو دیزائن ہے وہ اس طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور بلکل سیمپل ہے میرے پاس ریکویسٹ بھی آئی تھی کافی زیادہ کہ آپ سیمپل دیزائن سکھائے تو جس کو سیمپل پسند ہے وہ اس طریقے سے دیزائن اپنے ہاتھ پر اپلائی کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اس سے بھی زیادہ سیمپل ایک اور ڈیزائن بتاؤں گی اس میں بلکل لائنز ہے وہ کوئی بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں جو بلکل بیسیک لیول پر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یہ والا ڈیزائن جو ہے یہ وہ بنا سکتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ ایزی ہے جب میں نے پوزٹیل ڈیزائن آپ کو بتایا ہے اس سے بھی زیادہ یہ والا ڈیزائن ایزی ہے تو آپ اس ڈیزائن کو غور سے دیکھیں نہیں کہ اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے بلکل آپ نے لائنز لگانی لائنز اور ڈوٹس کا کام ہے اس میں بس اتنا ہی کام ہے اس میں کوئی اتنے زیادہ فلاور نہیں بنے ہوئے اتنے زیادہ کوئی اور ڈیزائننگ نہیں ہوئی کہ آپ کہو کہ یہ تو بہت مشکل ہے آپ کو اچھی طریقے سے یہ سمجھ جا جائے گا اس طریقے سے دیکھیں آپ نے بالکل لائنڈ را کرنی ہے اور ڈوٹس لگانے یہ دیکھیں میں نے اس میں یہ والی فنگر جو ہے ون فنگر بنا دی اب یہ فنگر پہلے میں نے کیوں بنایا کیوں کہ میں ڈیزائن یہی سے سٹارٹ کروں گی اب آپ نے یہاں پہ چھٹے چھٹے سے نکے سے دو فلاور بنا دینا ہے دو کی جگہ آپ تین بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو دو نہیں اچھے لگتے آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہیوی ہو رہا ہے تو آپ ایک بھی بنا سکتے ہیں فلاور کوئی ٹینشن نہیں ہے اور خوبصورتی اس کی وہی رہے گی اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی لیکن میں جو ہے یہاں پہ دو فلاور بناوں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ بھی آپ نے بلکل سین اسی طریقے سے بنا لینا ہے لیکن ان میں آپ کے پاس سپیس بلکل نہیں آنے چاہیے سپیس آئے گی تو بلکل رف لگے گا وہ ڈیزائن جو ہے وہ ایک نہیں لگے گا بیج میں ان کی بیج میں ڈیفرنس آ جائے گا اس طریقے سے آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ لائن ڈراؤ کر دینی ہے میں یہاں پہ تری لائن ڈراؤ کروں گی اس طریقے سے اس پہ پر میں ڈوٹس لگاؤں گی اگر جس کو زیادہ تھوڑی سی لائن پسند ہے جھولری مہندی میں لائن وغیرہ جس کو زیادہ پسند ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس نیچے خالی سپیس بچ رہا ہے اور اوپر جو بچ رہا ہے یہاں پہ بھی آپ نے ایک دو لائن ڈراؤ کر دینی ہے تاکہ آپ کے جو لائنز ہیں وہ زیادہ ہو جائے گی اور آپ کی جو مہندی ہے وہ بھی تھوڑی سی سی سمپل سمپل نہیں لگے گی تھوڑی زیادہ آ جائے گی بڑے لیبل پہ آ جائے گی جو بیج والی میڈ والی ہے اس میں میں نے در در کر کے جو ہے ڈراؤڈس لگا دی ہیں اور ابھی اوپر نیچے جو ہمارے پاس لائنز آ رہی ہیں اس میں میں کیا کروں گی اس میں آپ نے بالکل سپیس نہیں چھوڑنی اور اینڈ تک آپ نے یہ ڈراؤٹ اس طریقے سے لے کے جانا ہے تو یہ بہت پیارے لگتے ہیں کیونکہ بیج والی بھی تھوڑا حالی حالی ہے اور اگر ہم نے یہ والی بھی ہے خالی چھوڑ دیا تو پھر وہ پیارا نہیں لگتا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو پورا فیل کر دینا ہے اینڈ تک لے کے جانا ہے اچھا سٹارٹ والی جو آپ کے یہ دیکھیں یہ والا جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ آپ نے بہت پریس کرنا ہوتا ہے پھر تھوڑا سا کم پریس اس سے کم پریس اس سے کم پریس پھر جاتے جاتے آپ نے بلکل چھوٹی پوائنٹ تھک لے کے جانا ہے یعنی جو آپ کے ڈوٹ سے اس کو آپ نے کم سے کم کر دی جانا ہوتا ہے تو اس میں جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ خوبصورتی آتی ہے لائنز کا پتہ لگتا ہے کہ کدر سے سٹارٹ اور کدر پہ انڈ ہوئی ہے مہندی یہ دیکھیں یہ ہمارا اس کچھ اور جو ہے جو ری مہندی کے ڈیزائن سکھا دیتی ہوں اس میں یہ آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ تھوڑے نیکسٹ لیول پہ آ جاتے ہیں یہ اس میں تھوڑے سی چینجنگ ہے لیکن آپ نے یہ بھی بنانے اس پہ آپ ٹریکٹس کریں وہ بلکل سیمپل تھے یہ تھوڑے سے اس سے پھر ہیوی آ جاتے ہیں اس طریقے سے آپ نے یہ فلاور ڈراؤ کر دینا ہے اس کی آپ نے کوٹنگ کرنی ہے ڈبل کوٹنگ یہ ہم اس طریقے سے اس کی کریں گے اور پھر ہم ان کی کریں گے فیلن یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے نیچے سے ان کی فیلنگ لے لینی ہے یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ایک فلاور ابھی تک بنا ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ فلاور میں آپ کو سکھا چکی ہوں اور ابھی آپ نے یہاں پہ بھی وہی سیم فلاور بنا دینا ہے یہ اس طریقے سے بلکل سیم فلاور ہم بنائیں گے یہ وہی پوائنٹس آپ نے لے کے جانے جو آپ نے پہلے فلاور میں لے کے گئے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو بھی آپ نے ڈبل کوٹنگ کرنی ہے اس کے میں نے آپ کو یہ ڈبل کوٹنگ بھی سکھائی ہی تھی جو میری سٹارٹ والی کلاسز اس میں میں نے آپ کو یہ سب کچھ سکھا جگی ہوں یہ دیکھیں گائز آپ کو کلاسز کیسے لگ رہی ہے کلاسز میں کیا چیز میسنگ کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں تھوڑی سی موٹیویشن ہوتی ہے پھر مجھے موٹیویٹ ہو جاتے ہوں پھر میں گ کہ چلو آپ سب بھی کچھ اچھا سیکھ رہے ہیں مجھ سے تو کومنٹ کر کے ضرور بتا نا کہ آپ کو آج کی کلاسز کیسے لگی ہے اور آپ مزید کیس طرح کی مہندی سیکھنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں تاکہ پھر میں آپ کے لیے ویسے مہندی لے کر آؤں اچھا یہ جولری مہندی ڈیزائن میں اس لیے بھی آپ کو سکھا رہی ہوں کیونکہ میں نے پوسٹ ڈالی تھی ووٹنگ کے لیے تو میں نے کہا تھا آپ کو جولری مہندی ڈیزائن زیادہ پسند ہے یا برائیڈر م میرے سبسکرائبر زیادہ تر ایسے ہیں جو کہ جولری مہندی ڈیزائن زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس لیے اب میں کوشش کروں گے کہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ جولری مہندی ڈیزائن بنا اوει یعنی کہ اس طرح کی دیزائن ہوتا ہے بلکل سنپل میں جولبری مہندی ڈیزائن ہی تو وہی anat تو جولی مے فلاور بنا دی ہے اور یہاں کیونکہ جیسے بن جائیں گی اچھا اس میں بھی سیم ہوئی ہے اگر آپ کو زیادہ ہیوی مہندی نہیں پسند تو آپ ایک پنگر بنا سکتے ہیں لیکن میں یہ آپ کو سکھا دیتی ہوں کہ پنگر کی ڈیزائن اس کے ساتھ کیسے بنیں گے کیونکہ جس کو پسند ہے وہ تو لگائے جس کو نہیں پسند وہ یہ لگائے وہ بلکل اس ون پنگر تک بنا کے بس مہندی چھوڑ دیں بلکل سیمپل میں آ جائیں گے اور سیمپل میں بھی بہت پیاری لگتی ہے مہندی میں ہوت بھی زیادہ ہیوی مہندی نہیں پسند کرتی یہ اتنا لگاتی بھی نہیں ہوں میں بلکل سیمپل مہندی لگاتی ہوں مجھے بلکل سیمپل جوڑری مہندی بہت پسند ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کی فنگرز بنا دینی ہے اور یہ ڈیزائن جو ہے یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے بلکل سیرا فلاور یوز ہوئے ہیں اور فنگر پہ کوئی اتنا ہیوی کام بھی نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے میں آپ کو دیکھوں ہی ڈسکریپشن میں تو آپ نے مجھے پکچر سینٹ کرنی ہے تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کی یہ ڈیزائن کیسے لگ رہے ہیں اچھا تو اب ہم سٹارٹ کریں گے اپنے نیکس ڈیزائن کو یہ بالکل میں آپ کو بریسلٹ مہندی ڈیزائن اس میں سکھاؤں گی جو کہ بہت ایزی ہے بہت سمپل ہے جن کو ہیوی مہندی نہیں پسند ہوتی ہے جن کو صرف بریسلٹ پسند ہوتا ہے مہندی میں تو آپ نے ایسے کرنا ہے یہ والے جو ڈیزائن ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ جو ہمارے نیکس جو بھی میں آپ کو سکھاؤں گی وہ بالکل سیمپل ہے یہ ویج میں جو اس سے پہلا میں نے سکھایا یہ تھوڑا سا ہائیوی آگیا تھا میں نے کہا تھا تھوڑا آپ کو بڑھے لے والپی بھی لے جو آپ نے اس طریقے سے دیکھیں بالکل سیمپل میں یہ بن رہا ہے اور یہ دیزائن ہے چھوٹے چھوٹے انہیں یہ جلدے سے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو گائز آپ نے اس ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا اینڈ تک سارے ڈیزائن دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ ڈیزائن سمجھ آ سکے اور میری اور آپ کی کنورسیشن ہوتی ہاں پہ میں ابھی آپ کے ساتھ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اور تک تک کے لیے تیک کیئر بائی بائی موسیقی 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 موسیقی